جی اسلام علیکم کیف سیبن کیف سیبن آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر سکسٹی پور آج کے اس لیکچر میں چپٹر 11 کا لاس لرننگ ایب جیکٹیو سٹیڈی کریں گے ہم اس کے ساتھ ہی مارا چپٹر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو MCQs ہیں وہ بھی ہم آج کے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ MCQs بیسے ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بھائی جات اب کھڑے کیوں ہیں کھڑے کیوں ہیں اسائیلمنٹ کیوئی اسائیلمنٹ کیوئی ہی آپ نے کس ہو جائے سے اسائیلمنٹ کیوئی ہاں اسائیلمنٹ نہیں کی ہم نے اسائیلمنٹ نہیں کی صرف دو سوال تھے چھوٹے چھوٹے تھے بڑی سائیلمنٹ کیا سٹارٹ اپ لیتے ہو آپ چار پاس سٹارٹ اپ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں آپ کو کہ اسے کم کوئی سائیلمنٹ نہیں کرنے ڈالہ 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 کی برشی منا لے گی شکل آپ برشی مناتا سوال ہوں تک سوال ہوں مرحب بس کرنے بڑی سائیلمنٹ کر کے آئے کریں ہم نے کل سٹڈی کیا تھا گروپ فنینشل سٹیٹمنٹ ڈائیکٹرز بورڈ ڈائیکٹرز بورڈ کے قویشن ابھی ہم اسی لیکچر کے انڈ پہ ڈسکس کریں گے میں چاہ رہا ہوں ڈائیکٹرز بورڈ کے قویشن اور ایٹرن کے قویشن دونوں ہی کٹھے ہی ڈسکس کر دیں تاکہ آج ہی دونوں قویشن جو ہمیں ڈسکس ہو جائیں اسائیلمنٹ پھر بھی آپ نے ڈسکس کر لیں گے ہم کلاس میں قویشن ہیں لیکن سائیلمنٹ پھر بھی آپ نے کر کے آنی ہے کنسیپٹ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اینوال ریٹن اینوال ریٹن کنسیپٹ کیا ہے بسیقلی کنسیپٹ ایک تو ہم نے یہ سٹڈی کیا ہوا ہے کہ جب کبھی کوئی کمپنی کے جو آفیسرز ہیں ڈائیکٹر ہیں چیف ایکزیکٹی وغیر ہیں جب کبھی ان کی پائنٹ بند ہوگی within 14 days ہم نے شاید پڑا تھا کہ ریجسٹرار کو انٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے ایسے ہی ہے وہ ڈائیکٹرز کا لیکشن ہم نے پڑا تھا شاید اور چیف ایکزیکٹی وغیر ٹاپی میں بھی ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ جب کبھی ان کے پوزیشن چینج ہوتی ہے لیکشن ہوتا ہے ان کا تو ہم نے within 14 days ریجسٹرار کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ نیو افیشل جو ہے وہ ڈائیکٹر یا چیف ایکزیکٹیو اپائنٹ ہوئے لیکن یہ تو ہے جب ان کی during their appointment ہوگی لیکن law require کرتا ہے کہ ہر سال کے end پہ ہر سال کے بعد بھی regularly periodically آپ نے ایک return file کر رہی نہیں ہے کمپنی نے ریجسٹرار کو اس return کو کہا جاتا ہے annual return اس return میں basically ہے کیا اگر آپ ایک sentence میں سمجھنا چاہتے ہیں اس return میں کیا ہے تو اس return میں detailed ہے کمپنی کے officers کی کمپنی کے director کمپنی کے chief executive وغیرہ کے بارے میں کمپنی کے جو auditor ہیں legal advices وغیرہ ہیں ان کے بارے میں details ہیں کہ کمپنی کو manage کون کون لوگ کر رہے ہیں کمپنی کو own کون کون لوگ کر رہے ہیں کمپنی کے offices کس طرح پہ ہیں یہ اس طرح کی details ہیں یہ ایک routine nature کی ایک طرح سے سمجھ لیجئے formality ہے information ہے جو کہ ہر سال تقریباً ہر تقریباً ہر company نے submit کروانی ہے کس کو registrar اور کب ہر سال کے بعد اس لیے تو اس کا نام manually done ہے لیکن یہ اس کو submit کم کروانا ہے اور prepare کم کرنا ہے prepare کم کرنا ہے اور submit کم کروانا ہے یہ dates اس concert میں ہمیں جیسے financial statements prepare کس date کے اوپر ہوتی ہیں وہ year end کے اوپر ہوتی ہیں یعنی ایک company کا year end اگر 30 june 2021 ہے تو 30 june 2021 کی date پہ جو بھی income expenses سال کے ہیں یا assets liabilities ہیں وہ financial statements میں include کیے جاتے ہیں بات والے لیکن practically یہ statement بن بعد میں رہی ہوتی ہے یعنی بن رہی ہوگی جولائی میں اگست میں یا ستمبر کے شروع کے دنوں میں لیکن ان کے اوپر بن چھوٹی چھوٹی چیزیں چیزیں جو ہمیں بتا رہا سب سے پہلے اینوال ریٹن میں چیزیں شامل ہوں گی اینوال ریٹن میں جنرل انفرمیشن کامپنی ایٹ ایٹ سپیسیفک ڈیٹ آپ کے لئے سمنا دورے کہ یہ کیا ہوگی آگے ڈسکس کریں ہم اینوال ریٹن میں کیا ہوتا ہے کمپنی کے بارے میں جنرل کسی ایک خاص ڈیٹ کے اوپر خاص ڈیٹ کیا ہے کیا وہ کلنی ڈیٹ ہے کیا وہ اگم کی ڈیٹ ہے یہ ہم آگے سٹی کریں گے ڈیٹ کو ہوتی پھل ہی اینوال ریٹن میں کیا ہوگا جنرل انفرمیشن کس کے بارے میں کمپنی کے بارے میں کس دیٹ پہ ایٹ سپیسیفک دیٹ فار ایزیمپل کس ترہ کی انفرمیشن ہوگی سی ایو کے بارے کون ہے سی ایو ڈیریکٹر کون ہے کون ہے کون ہے ان کا نام مغیرہ کون ہے کون ہے کون کون ہے کون چاہیے کوئی اس میں خاص کوئی جسے کہنا چاہیے کہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہے جو میں فائل کرنی ہو اچھا ایک دفعہ نا یہ جو انفرمیشن انکلوڈ کی جاتی ہے اس کو گھر سے دیکھیں پھر میں اس کے بعد آپ سے ایک سوال پوچھوں گا سارے جو انفرمیشن انویل انکلوڈ کی جاتی اس میں میمبر سے مراد سارے میمبر نہیں ہے وہ بڑے میجورٹی شیئر ہولڈر سمجھ لیگی جی پڑھ لیا آپ میں اچھا مجھے بتائیے کیا یہ possible ہے کہ ایک سال اور دوسرے سال کے درمیان میں ایک سال میں انویل ریٹن جمع کروائی ہو اور نیکس ریٹن جمع کروانے لگے تو ہمیں پتا چلے کچھ پرٹیکلر جو انویل ریٹن میں آتے ہیں وہ چینج ہوگئے ہیں چیف اجیکٹیو چینج ہو سکتا ہے بورڈ اٹھ چینج ہو سکتا ہے اور بھی باقی انفرمیشن کیا یہ possible ہے کہ نیکس شیئر میں ہمیں پتا چلے کہ کوئی بھی پرٹیکلر جو ریپورٹ کرنا تھا انویل ریٹن میں وہ چینج نہیں ہوا یہ شاباز یہ ذہن میں رکھئے گا لازمی نہیں کہ یہ پرٹیکلر ہر سال چینج ہو اکثر چینج ہوں گے اکثر چینج ہو کہ شاید مور دن نائنٹی پرسنٹ کیسز میں یہ پرٹیکلر ایک سال اور دوسرے سال میں چینج ہو لیکن بہرحال possibility ہے کہ سم ٹائم ایک سال کے جو پرٹیکلر تھے نیکس یر میں بھی وہ ہی پرٹیکلر ہوں تو اپنی کومن سینس بتائیے اگر اگر پرٹیکلر میں کوئی چینج نہیں آیا تین اوپشن پہلی اوپشن این اوپشن فائل پھر بھی کرنی چاہیے دوسری اوپشن اگر پرٹیکلر میں چینج نہیں ہے این فائل نہیں کرنی چاہیے تیسری اوپشن این 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 فائل نہیں کرنی چاہیے لیکن ریٹرر کو بتا دینا چاہیے کہ ریٹرن میں کوئی چینج نہیں ہے یہ تو ایسی میں آئی بات دیکھ اہا کہ لاغ کیا کہتا پہلے which information is آگے چلتے ہیں who is required to file who is required to file every company her company her company having share capital اگر share capital ہے تو اس کے لیے فام اے ہے اور اگر share capital نہیں ہے تو فام ب فام اے فام ب فام سی دی پی اس سے پہلے بھی کہیں ہم نے سنا ہے شاید میمورینڈم اور آرڈیکلز والا جس میں تھا کہ سٹینڈرڈ فارمیٹ جو company ایک نے دیا ہوا ہے میمورینڈم اور آرڈیکلز کے لیے وہ ہے کیا تھا اس میں فام اے میں کیا تھا کون سی ٹائپ آف company کی کیا چیز تھی company limited by share کا articles اور ممورینڈم دونوں تھے کہ صرف article تھا ایسے ہے ایسے کیا تھا articles of company listed company باقی باقی باتیں چھوڑے آپ کے confidence کو دیکھیں میں بیرس ہوگئے جس confidence سے جواب دی فارم بی میں کیا تھا ممورینڈم روی بی ممورینڈم اور ممورینڈم جن کے انفرمیشن چینج نہیں ہوئی جن کے انفرمیشن چینج نہیں ہوئی یہ سمجھ آگیا نا کہ having share capital تو فام اے یوز کرنا ہے not having share capital فام بھی یوز کرنا ہے اچھا یہ جو ریٹن میں جو information آپ نے فائل کرانی نا آپ کے ریجسٹر میں بھی شو ہونی چاہیے یہ آپ کے ریجسٹر آف میمبرز میں ریجسٹر آف میمبرز ہوتا ہے ریجسٹر آف آفیسر ریجسٹر آف ڈیریکٹرز ہوتے ہیں ریجسٹر ہوتے ہیں نا تو یہ جو information آپ ریجسٹر آر کو بھیج رہے ہیں نا ریٹن میں یہ آپ کے ریجسٹر میں entry کسی اور information کی ہو annual return میں کچھ اور بھیج رہے ہیں اس کی طرح کا مجھے یاد ہے accounting میں بھی ایک رول ہوتا ہے کہ آپ کی financial statements میں جو figures آرہی ہیں نا آپ کے books of accounts میں وہ reflect ہونی چاہیے matching concept یہ نہیں ہے matching concept ہے کہ آپ کا دائیں پیر والا جوتا اور بائیں پیر والا جوتا information to be recorded in the register یہ سمجھ آگے کہ جو آپ annual return میں information sent کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس registers میں بھی جو register of members ہیں register of officers ہیں اس کے ساتھ match ہونی چاہیے اچھا what if no change in particular اگر اس سال annual return کے particulars میں کوئی چیز نہیں ہے تو کیا کرنا ہے company میں فارم سی سب میٹ کروانا ہے instead of farm ARB وہ صرف فارمیلٹی ہوتی ہے جس میں وہ report کرتے ہیں کہ there is no change in particular as compared to return file in last year assign کر کے بھیج دیتے ہیں فارم سی بہت سیمپلی فائیڈ فارم اے اور بی میں particular کے لیسٹ کرنی پڑتے ہیں اچھا اچھا ایکس ایس ایس ایسی پرائیویٹ کمپنی with paid up capital up to three million single member میں نے آپ کو بتایا تھا تقریبا ہر تقریبا ہر کمپنی نے annual return file کرنی ہوتی ہے تقریبا کیا تھا اس لیے کہ exception ہے اگر کوئی single member اچھا exception یہ نہیں ہے کہ single member company یا private company جس کا three million تک paid up capital اس نے annual return نہیں submit کروانی نہیں نہیں annual return submit کروانی ہے اے یا بے میں لیکن اگر پچھلے سال کی نسبت تس سال particular کوئی چیز نہیں ہے تو اس نے فارم سی نہیں کروانا فارم سی کی exception ہے فارم اے اور بی کے exception نہیں ہے فارم اے اور بی ہر company نے submit کروانا ہے ہاں ایک private company ہے یا یہ ایک single member company ہے پچھلے سال اس نے اس کا share capital ہے previous year میں اس نے کونسا form submit کروانا فارم اے اس سال particulars میں کوئی change نہیں ہے اوکے اللہ یا پہلے بھی کیلائی تھا اب بھی اگلائی ہے فارم سی بھی نہیں submit کروانا ہاں کچھ بھی نہیں شاباش کیوں کیونکہ exception ہے ٹھیک ہے کہ single member company اور private company سے paid up company three million تک ہو اس نے submit نہیں کروانا یہ بات سمجھ آئی ہاں اس سال اس سال اس single member company یا private company with paid up company تینوں میں سے کوئی بھی سب میڈ نہیں کروانا one or two کس کے سب میڈ نہیں کروانے کیونکہ particulars میں change نہیں ہے فارم سی کیوں نہیں سب میڈ کروانا کیونکہ law نے exception دی ہے law exception دی ہے تو پھر سبت آئیے company limited by guarantee not having share capital ہے اس کا paid up capital ہے paid up capital ہے four million company limited by guarantee not having share capital previous share میں کونسا فارم سب میڈ کروانا ہے فارم پرٹیکولز میں کوئی change نہیں ہے فارم سی سب میڈ کروائے گی لیکن یہ not having share capital ہے four million سے زیادہ ہے اور ویسے بھی public company بھئی clear ہو گیا فارم اے فارم بے فارم سی میں ڈیفرنس کس کمپنی ہے کونسا فارم کب سب میڈ کروانا ہے یہ سیکھ لیا آپ نے یہی کام کی چیز تھے اب اس کے بعد date نہیں ایک کام کی چیز ہو رہا ہے date اور file ہے اب اس میں دو concept آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلا concept annual return میں information کس ان کی include کی جائے گی as on which date جیسے as on balance date ہوتا ہے اور دوسرا file کب کرنی ہے دو concept فارم سمجھ آ گیا پہلا ایک concept کیا ہے annual return میں جو information کیونکہ information ڈیلی ویسے پہ ہو سکتا ہے change ہو رہی ہو کس دن کی information include کرنی ہے annual return میں اور دوسرا concept کیا ہے file کب کرنی ہے شابہ وہ کہتا سن لیں agm date of agm پہ جو information ہوگی یعنی date of agm پہ جو chief executive ہوگا جو cfo ہوں گے جو directors ہوں گے جو company secretary ہوں گے ان کے بارے میں information دیکھیں چاہئے وہ agm کی date پہ جو particular ہیں اور یہ دوسرے نمبر پہ اگر اے جی ایم کنڈکٹ ہی نہیں ہوئی کسی وجہ سے اگر اے جی ایم کنڈکٹ ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں کیا کرنا یا کنڈکٹ ہی اٹھان ہو گئی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو پھر کلنڈر یہ کلنڈر یہ ہے یعنی یہ اگر تیس جون ہے تو یہ کتیس دسمبر آجائے گا یہ اگر تیس دسمبر ہے تو یہ کتیس دسمبر آجائے گا کتیس دسمبر ہے تو کتیس دسمبر بھی جو سال کا کلوز ہے ایف ایج ایم ناٹ ہیلڈ آر ناٹ کنکلوڈڈ اور یہ بھی کب جب کروانیا پھر کلنڈر یہ کتیس کے اندر کیا ایکسینشن مل سکتی ہے ملکل ایکسینشن اچھا یہ ایکسینشن دے گا کون ریجسٹرار نہیں لسٹڈ کمپنی میں نارملی کمیشن ہی دیتا ہے ایکسینشن اے جی ایم مگرہ کے لیے لیکن اینویل ریٹن کے کیس میں ریجسٹرار لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایکزائم میں جا کے یہ جو لاؤ نے کبھی کبھی الٹی باتیں کرتا ہے نا یہ ذہن میں نہیں آتی یہ ایکزائم میں جا کے یہی ذہن میں آتا ہے لسٹڈ کمپنی ہے تو کمیشن انلسٹڈ ہے تو ریجسٹرار وہاں پھر اینویل ریٹن کی ایکسینشن ریجسٹرار نے دینی ہے تیس دین کی نہیں پندرہ دین کی دینی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا اُدھر ذہن میں یہی آتا ہے کہ جیسے ایجی ایم کی ایکسینشن تھی نا لسٹڈ کمپنی کی تیس لینکی ہوتی ہے اپ ٹو تھرٹی ڈیل اور کمیشن دیتا ہے یہی پربیون دین میں آتی ہے اینویل ریٹن کے ساتھ مکس اپ ہو جاتی ہے حالانکہ اینویل ریٹن کی ایکسینشن کمپنی کو کتنے دن کی ایکسینشن ملے گی اور لسٹڈ کو کتنے صرف لسٹڈ کو پندرہ دن کے لیے اپ ٹو ففٹین ڈیل اور ٹھیک ہے شابہش پینلٹی اگر اس کی وائلیشن کا مطلب کیا ہوگا کہ اینویل ریٹن سبیٹ نہیں کروائی یا اینویل ریٹن میں انفرمیشن سہی انکلوڈ نہیں کی لسٹڈ کمپنی ہے تو اس کے لیے لیبل ٹو کی پینلٹی اگر کمپنی ہے تو لیبل من کی پینلٹی ٹھیک ہے لیبل من کی پینلٹی چھوٹی پینلٹی ہوتی ہے لیبل ٹو کی پینلٹی بڑی اور لیبل ٹھری کی پینلٹی سب سے بڑے ہیں آپ یہ بھی یاد کر لیں تو بہت ہے اسے یہ بھی نایاد ہو پائے گا چھوٹی والی فائیف ہنڈرڈ نہیں یہ میں آپ کو یہ میں آپ کو جو ایسے ہمارے میں بتایا تھا سلی بس میں نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو کمپنی نکال کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اب آپ کے پاس تین منٹ کا ٹائم ہے آپ لرننگ اگر چاہے تو فردر کمپنی سے ان کی مینجمنٹ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ مزید فائیدنشل سٹیٹمنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر چاہے تو فردر کمپنی سے ان کی مینجمنٹ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ مزید فائیدنشل سٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں اور پریکٹس میں کمپنی کمپنی کے لیے ایک ریگولیشن ہے کوڈ آف کارپریٹ گورننس کوڈ آف کارپریٹ گورننس کوڈ آف کارپریٹ گورننس یہ بتاتا ہے کہ کمپنی کو چلانے کے لیے گوڈ پریکٹسیز کیا ہیں گوڈ گورننس کس طریقے سے چیف کی جاتی ہے یہ ہے کوڈ آف کارپریٹ گورننس یہ بھی کمیشن ایشو کیا ہے تو کمیشن نے کمپنی سے لسٹیڈ کمپنی سے یہ کہا ہوا ہے ہر کمپنی سے نے لسٹیڈ کمپنی کہا کہ آپ نے اپنی فائیدنشل سٹیٹمنٹ کے ساتھ سٹیٹمنٹ ایک انکلوڈ کرنی ہے ایک پورا پیج رہ دس ہوتا ہے کہ آپ نے کوڈ آف کارپریٹ گورننس کے ساتھ کمپلائی کیا ہے اگر کمیشن اچھا یہاں پہ نہ سپیسیفکلی کوڈ آف کارپریٹ گورننس کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ اپنی جنرل پاور بتا رہا ہے کہ کمیشن کر رہا ہے میرے پاس پاور ہے میں اگر چاہوں تو ساری کمپنی یا کسی خاص ٹائپ آف کمپنی کو آرڈر دے سکتا ہوں کہ وہ فائیدنشل سٹیٹمنٹ کے ساتھ کمپلائنس رپورٹ بھی ایشو کریں اب کمپلائنس کس کے ساتھ کرنی ہے یہ کمیشن یہ کہتا ہے یہ میں خود بتا دوں گا ابھی فیلال کمپنی کے ڈیریکٹرز کی رسمنٹی ہے کہ کسی کمپنی کا ڈیریکٹر رسمنٹی ہے کسی کی نہیں ہے سب کی ہے ہر کمپنی نے ڈیریکٹرز رپورٹ پر پی ایر کرنی ہوتی ہے کیا ہر کمپنی نے کرنی ہوتی ہے کس کمپنی ہے ابھی پبلی کمپنی پرائیوٹ کمپنی سبسیڈیو پبلی کمپنی آج پرائیوٹ کمپنی نیمی کٹی انہوں نے کرنی ہے باقیوں نے نہیں کرنی اچھا آگے کیا کرے کہا ایکٹ has further prescribed minimum contents of such report ڈیریکٹرز رپورٹ کے مینیمم کنٹینٹس بھی کمپنی ایسے نے بتا دی ہیں اور بلکل بتا دی ہیں ہم نے بھی پڑھیں ان دی اباؤ کنٹیکس لسٹا میٹر بچہ ریکوائر ٹو بینکلوڈیڈ ان دی بزنس ریو سیکشن آف ڈائریکٹرز ریپورٹ آف ایلسٹڈ کمپنی بتائیے کیا تینوں طرح کے کنٹینٹس آئیں گے دو ہوں گے کہ اچھا میرا یہ خیال ہے چونکہ کنٹینٹس کمپنی ہے تو اس میں تینوں طرح کے کنٹینٹس ہیں یہ کیا نظرات ہے بھائی جان جو ہمت آر کے بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں کون کون سی پانچ چیزیں تھے جی بھائی انوائرمنٹ تھا اور کیا ایڈیکویسی آف انٹرنل کنٹرول سوشل کیا پھر یاد کم کریں گے آپ آپ روز کا روز یاد نہیں کرتے کون سی پانچ چیزیں ہیں ایڈیکویسی آف انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کیا تھا کہ ایکٹیویٹیز جو انوائرمنٹ کو ایمپیکٹ کرتی ہوں اگر پروفیٹ ہو ڈیویڈنٹ پیہ نہ کیا ہو اس کی ریزر تو صرف ہم نے بزنس ریویو سیکشن مالی چیزیں انکلوڈ کرنی ہے کلیر کوئی پرابلم تو نہیں ہے نیکس ٹویسن کے طرف چلے نیکس ٹویسن دا اینوال جنرل میٹنگ کو فکرہ انڈسٹریز لیمیٹیڈ آئی کیو ایو ایو لیسٹیڈ کمپنی اس کو بھی ہیلڈ اکتوبر پچیس دو ہزار آٹ اکتوبر پچیس دو ہزار آٹ کو لیسٹیڈ کمپنی ہے ان ایڈیشن تو دا نارمل بزنس کمپنی اس پلاننگ تو ڈسکس سٹریٹیج بزنس پلان فار اپرووال آف شیئر ہولڈر یعنی ای جی ایم ہے لیسٹیڈ کمپنی ہے ای جی ایم ہے سپیشل بزنس ہوگا ایکسپلین دا ریکوائرمنٹ سو کمپنی ہوگی اس کے اندر کیا انفرمیشن آگی وہ بھی تو بتاؤ ڈیٹ نوٹس آف ایجی ہمیں پہلے بتاتے ہیں نوٹس آف ایجی میں کیا ہوگا ڈیٹ اور پلیس نیچر آف بزنس راوٹ ریزولوشن راوٹ ریزولوشن آتا ہے اور بزنس ہوتا نہیں ابھی ابھی نارمل کی بات کر ٹھیک ہے اور پر میمبر سرائی پوائنٹ پروکسی اور پھر پروکسی دونوں فرق ہیں پھر ویڈیو لنک فسیلٹی کی بات الیکشن آف ریریکٹی اگر ہیل ہونا ہے جی ایجی ایجی اور پائنٹ منٹ ایجی ایجی آف آڈیٹر یہ تو ہوگی جو ہر کمپنی کے کیس میں آئے کچھ ایڈیشنل ڈیکوئرمنٹ ہے اس کے حوالے سے کیا لیسٹڈ کمپنی ہے نا نہیں وہ کہہ رہا نوٹیز کے ساتھ انفرمیشن کیا کیا ہوگی انفرمیشن کیا کیا ہوگی بتائیے وہ اگر لیسٹڈ کمپنی ہے تو اس کو سرکولیٹ بھی تو کروانا ہے کہا کہا اچھا سپیشل بزنیس کنڈکٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تین انفرمیشن تھی کون سے تھی سٹیٹمنٹ سکرائیبنگ آل مٹیرل فیکٹ ڈیریکٹر انٹرس اور پلیس کمپنی کن بی انسپیکٹیڈ ٹھیک اور کیا تھا کمپنی کا ہوگیا سپیشل بزنیس ہوگیا ای 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 کے کیس میں تین چیزیں فائنانشل سٹیٹمنٹ اور ڈیٹرز رپورٹ ڈیریکٹر رپورٹ وہ بھی ان کے ساتھ ہمیں اٹیج کریں گا ہاں 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 نوٹس ہم نے پہلا 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 ہم نے پہلے بھی کیا ہوگا پہلے کہاں کیا ہوگا چیپٹر ٹھیک ہے وہاں پہ یہ کہہ رہے ہاں ہم نے کمیشن کو نوٹس بھیجنے کی بات تو پڑی تھی ریجسٹرار اور سٹاک ایکشینج کی بات نہیں پڑی تھی نہیں کمیشن کی بھی سٹاک ایکشینج کو بھی نوٹس بھی ایجیم مجھے کنفرم ہے ریجسٹرار کو بھی لکھا ہوا تھا سٹاک ایکشینج کمیشن اور ریجسٹرار کو بھی ہم سب میٹ کرواتے ہیں یہ نوٹس ہاں 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 سٹاک ایکشینج کو نوٹس بیجنے یہ بک میں نہیں یہ لکھا تسلیس اب میں سارا لکس چھوڑ چھوڑ دون دون بیٹھوں آپ کو ڈھوڑنے ہی کنفرم ہو جاگا بلکہ ساری کلاس کی یہ سائنجمنٹ ہے کیا لیسٹڈ کمپنی نے اے جی ایم کا نوٹس سٹاک ایکشینج کمیشن ریجسٹرار تینوں کو بھیجنا یا کسی ایک یا دو کو یہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ دون کل بتا دی کل ڈوی سی لیمیٹی ریسن فنانچل لیر ایڈ 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 چو بھی سکتوبر دو سار ایڈ فنانچل لیر تی ایڈ چو بھی سکتوبر ون شوڑ پرٹی پرٹی آنو بھی پرپیر ایڈ ون شوڑ بھی ایڈ ری پور فائل آنے چاہیے وہ چوبیس اکتوبر والے آنے چاہیے اور یہ جمع کب چوبیس ون تر دی یعنی یہ تقریباً کیا ہوگا چوبیس اکتوبر بائیس بائیس نومبر بائیس بائیس نومبر جب تیس دن ہو جائیں تیس دن ہو جائے آپ کاؤنٹ کر لیجئے بائیس اکتوبر منتا دی 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 ریشن فنانچل یر اندی جون 2021 اگم وز ناوٹ ہیل ویچ کون 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 اگم ہوئی نئی جو بائیلیشن ہے ون شوڑ پرٹیگلر آف اینویل ریپورت بی پرپیر این ون شوڑ بی اینویل ریپورت فائیر کون سا دی دو سارے ریٹرن نہیں تو 31 دسمبر دو سارے کس کلنڈر یر کلوز آف کلنڈر یر مطلب کیا ہے 31 دسمبر 31 دسمبر 2021 کو جو پرٹیگلر ہوں گے اور یہ فائل کم کروانی ہے 31 دسمبر کے بات تیس دن کے اندر یعنی تیس زنوری تک تھرٹین دن گلی ان دونوں میں کیا فرق ہے اس میں اجی ایم کنڈکٹ ہو رہی ہے اس میں اجی ایم کنڈکٹ نہیں ہو رہی 14 اے بی سی لیمٹن ڈیسن فنانچل ایر اندر ترٹی جون ٹوانٹی 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 اینڈ اے بی سی ایم ایم چو بھی سکت اوپر دوزار بیس کسی بھی پرٹیکلر میں کوئی چینج نہیں ہے پچھلے سال سے پچھلے سال کے نصبت اس سال میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہے کچھ بھی نہیں کروانا شاہ باج نہ فارم میں جمع کروانا نہ فارم بھی جمع کروانا فارم سی جمع کروانا فارم سی سببیٹ کروانا کہ نہیں فارم سی سببیٹ کس سببیٹ کروانا ریقوائیڈ نہیں سنگل ممبر کمپنی پیٹ کمپنی اپتو 3 ملین یہاں پر چونکہ یہ پبلی کمپنی ہے اس کے لیے فارم سی سببیٹ کروانا ریقوائیڈ بی کلیر یہ اینوال ریٹن تھا یہ question تھا اینوال ریٹن جب بی جیم conduct ہوئی یہ تھا اینوال ریٹن جب بی جیم conduct نہیں ہوئی یہ تھا اینوال ریٹن جب ریٹن ریٹن نہیں ہو ریٹن تین و concept پر ہم سے question پوچھتا اب آتے ہیں mcq's کی طرف بھائی 10 منٹ کا آج آپ کو پتا آئی کیا بڑے آسان آسان question پوچھتا ہے آپ آز ماں کے تو دیکھیں ہیں پہلا question سر اسی روم میں کلاس ہے نا سر ادنان کی کلاس ہے نا پانچ منٹ میں ہی نیبر جانے ہے بکس آف کانٹ مست بی پی ریز آر ٹھیک جانے ٹھیک یہ آپ کی ہوم سائنمنٹ ہے پھر mcq's آپ نے written farm میں attempt کر نیا ٹھیک ہے تو باقی ان کو کل discuss کرتے ہیں کل کل کا مطلب آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں اللہ حافظ مطلب موسیقا موسیقا موسیقا